اسلام علیکم جی welcome to another vlog تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں بیف پسند دے اس کو اچھی طرح واش کر لیں اور آپ کو لیکن چھوڑے سے موٹے ہیں تو اس کو تھن کر لیں اور ابھی یہ میں ڈال لیے لیے تو چیئے دیکھیں میرینیٹ کریں گے تو میں نے یوگرٹ لے لیا اس کے اندر کرم مسالہ ڈالائیے ابھی جو ڈال لیے ہیں تو کھش کھش کے چمچے ڈال دیئے لال مرچے دھنیا پاورڈر اور اس کے بعد جو ہے آپ پیاس فرائے کر لیں پیس بنانے کے لیے ابھی پیاس ڈال دیئے تیل کے میں اب جو ہے یہ سارے چیزیں مکس کر دیں گے اس میں میں نے گرم مسالہ ڈالائے باقی چیزیں آپ کے سامنے ڈال دیں اچھی طریقے سے مکس کر لیں پھر یہاں پسندے میں لگا کے رکھ دیں گے یہ والا مسالہ آدھے گھنٹے کے لیے اور ابھی میں نے ڈالا تک خوب رہا کرش گیا ہوا اب یہ میں نے سارے اس میں جو ہے مکسر ڈال دیا اچھی طریقے سے مکس کریں ادھرک لسن ب بھی ایٹ کرنے ہیں اس کے اندر اب یہ ادھرک لسن ایٹ کریں گے اور آدھے گھنٹے کے لیے آپ اس کو مرین ایٹ کر کے رکھتے ہیں اب دیکھتے ہیں پیاس ہو گئی یا نہیں یہ دیکھیں جب پیاس ایسے گولڈن براؤن ہو جائے باقی آپ باقی سارے سامنے مسالے یوز کرنے جو ہم نے مرین ایشن میں کیا ہے یہ ابھی میں نے کچ کچ اور کھوپرا ڈال دیا اس کو اچھی طرح بھونیں گے مسالے میں اس کے بعد جو سارے سپائسز ہیں پھر وہ ایٹ کریں گے یہ ادھرک لسن مرین کا پیسٹ ایٹ کیا ہے ابھی اور تھوڑا سے اس کو بھونیں اور تھوڑا سا واٹر ایٹ کر دیں اچھی طریقے سے بھون لیں ایک دو منٹ کے لیے پھر جو سارے مسالے ہیں وہ ایٹ کر دیں مسالے ڈال کے اچھی طریقے سے پکا لیں ہاں پہ ایک سے دو منٹ کے لیے یہ دیکھیں میں نے پانی ایٹ کر دیا اچھی طریقے سے جو ہے اس کا مکشر بن جائے اب جب اس کا اچھی طریقے سے بھون لیا پسندے ایٹ کر دیں پاس سے دس منٹ اس کو بھون لیں پسندے پھر پانی ڈال کے رک موسیقی تو جی میں نے سارے پسندہ ایٹ کر دی ہے مسالے میں اچھی طریقے سے بھونوں گی پاس سے دس منٹ کے لیے آپ کے میٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کتی دیل لگے گی یہ جو پوشتیں بہت جلدی گل جاتا ہے اگر آپ نے زیادہ تھن میٹ ڈالا ہو تو وہ آپ پھر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ پہ نہیں میٹ پہ یہ دیکھیں کہ میں نے پانی اٹ کر دیئے تھا ایک سے دو کپ آپ اسے جب تک پکا لیں جب تک گوشت نہ کر جائے تو جی مزیدار پسندے ہرہ دنی اور ہری مشٹ ڈالیں جو کہ بہت زیادہ ضروری ہے سالن کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی سبسکرائب